بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈالر دنیا کے اندر ایک اکانومی میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اور جتنے بھی دنیا کے اندر کراس بارڈر پرچیزنگ ہوتی ہے وہ ڈالر کی طرح ہوتی ہے ڈالر اپنی ایک ہیجمنی رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہیجمنی کافی ٹائم سے قائم ہے اور اس کو چلانے میں امریکہ کے بہت ساری وجوہات تھے جس کی وجہ سے امریکہ اس سسٹم میں کامیاب رہا کہ ایز ایکسچینج جو ہے پوری دنیا کے اندر ایکانومی میں اس کو ایکسپٹ کیا جانے لگا تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے اس کی ہسٹری سے کہ امریکن جو ڈالر ہے وہ کب وجود میں آیا اور کس طرح بنا اس کی کہانی نائٹین تھرٹین سے شروع ہوتی ہے جب نائٹین تھرٹین کے اندر پہلی مرتبہ ڈالر کے لیے ایک فیڈرل ریزرو ایکٹ پاس کیا جاتا ہے جس میں فیڈرل ریزرو بینک ایک بینک وجود میں آتا ہے اور پھر وہ ڈالر ایشو کرتا ہے نائٹین فورٹین کے اندر اور یہ تقریباً دس ڈی نومنیشنز کے اندر ہوتا ہے اور اس میں انڈیو جیکسن کی تصویر جو ہے اس کو پوٹری کیا جاتا ہے اور وہ چھاپ کے پورے ملک میں ایکسٹینج کے طور پر ڈسٹریبیٹ کیا جاتا ہے لیکن اس وقت کیونکہ پورے دنیا کے اندر جو نظام تھا وہ زیادہ تر گولڈ بیس ایکسٹینج سسٹم تھا لوگ سونے کے اگینسٹ جو ہے وہ خرید و فروخت کیا کرتے تھے پشیزنگ اور سیلنگ جو ہے وہ گولڈ کے اگینسٹ میں ہوا کرتی تھی تو اسی دوران نائٹین فورٹین میں جب پہلی مرتبہ ایک دنیا کی ایک بہت بڑی خوریس لڑائی لڑی گئی جس کو ورلڈ وار ون کہا جاتا ہے یہ اسٹارٹ ہوئی اور اسی دوران دنیا کے مختلف ممالک نے جو اس وقت وار کے اندر انوالز تھے ان لوگوں نے بجائے یہ کہ گولڈ کے تھو وہ اپنی ایکانومی چلاتے انہوں نے کرنسی نوٹ کے ذریعے چلانے شروع کر دی اور وہ کافی حد تک گولڈ سے باہر آنے لگے اور امریکہ کیونکہ اس دوران اپنا کرنسی نوٹ ایشو کرتے چکا تھا اور وہ دنیا کے اندر اپنی جو ویپنز تھے اس کو بھی وہ بیچ رہا تھا کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے امریکہ پھر دوبارہ سے اپنے ویپنز بیچنے لگا اور جو امریکن الائز تھے وہ انہوں نے امریکہ سے ویپنز پرچیس کرنے شروع کر دیا لیکن جو ٹرانزیکشنز ہونے لگی وہ گولڈ میں ہونے لگی اور انہوں نے گولڈ دیا امریکہ کے اور اس کے انگیز میں انہوں نے ہتیار لیے اور کچھ عرصے بعد پھر 1938 کے اندر دوبارہ ویلڈ وارڈ ٹو شروع ہوتی ہے اور ویلڈ وارڈ ٹو کے نتیجے میں ایک دوبارہ بڑی خوریزی چھٹتی ہے اور پھر دوبارہ جو الائز ہوتے ہیں جس میں کچھ یورپین الائز تھے برٹن تھے اور ایشیا کی بھی کچھ ممالک تھے جو اس جنگ کے اندر سیکنڈ ورڈ وارڈ کے اندر انوالڈ ہوئے بکاوز آف کلونائزیشن آف آہ سم ایشین کنٹری بائی آہ یونائی آہ یونائیڈ کنگڈم تو اس کے نتیجے میں بھی بہت سارے ممالک جو ہے آہ وہ اس جنگ میں ایشیا کے ممالک کو اس جنگ میں شامل ہوئے تو ان کی بھی آہ ان کو بھی ایک آہ ویپن کی ضرورت ہوئی بار ویپنز کی ضرورت ہوئی تو یہ امریکہ اس وقت بہت بڑی ہیوڈ کونٹیٹی کے اندر بار ویپنز بنا کی اپنے آلائز کو دیتا تھا اور ایکسچیج وہ گولڈ کو ریسیو کرتا تھا جب نائنٹین فورٹی فور میں جب یہ بار اینڈ ہوئی ٹو اور پھر جب دیکھا گیا تو اس وقت جو سیچویشن تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ ہیڈ مور گولڈ دن دی امریکن آلائز تو جس کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو امریکن جو ڈالر کی ویلیو تھی وہ کافی اسٹیبل تھی اور کیونکہ یورپ جو ہے جنگ کی وجہ سے بہت بری طریقے سے متاثر ہو چکا تھا اور ان کے کرنسی نوٹس کے اندر وہ ویلیو اب نہیں رہی تھی اور گولڈ ریزروز بھی بہت سارے وار کے ایجینس میں امریکہ کو دے چکے تھے اسی طرح برطانیہ تھا برطانیہ اپنی کلونائزیشن کی وجہ سے اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے بہت بری طریقے سے معاشی مشکلات کا شکار ہوا اور جس کے نتیجے میں اس کا پاؤن بھی بہت حد تک کمزور ہوا لیکن پھر نائنٹین فورٹی فور میں ہی تقریباً فورٹی فور کنٹریز کا ایک ڈیلیگیشن آتا ہے ایک جگہ جمع ہوتا ہے ہونے کے بعد وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہم ایک ایکسچینج ریڈ ڈیٹرمنن کریں گے بیٹوین ڈالر اور ایڈر کرنسیز اور ڈالر کو اس ایسٹینڈر کرنسی کے طور پر ہم استعمال کریں گے اور اس میں یہ بھی ایک شرط ڈسکس کی گئی کہ جب بھی ہم ڈالر لینا چاہیں اس کے گول لینا چاہیں ان ڈالر کی اگینس میں امریکہ ریڈیم کرنسی اگینس گول اور اس چیز کو اس نے ایکسپٹ کیا اور یہ ایگریمنٹ یہ ہوا کہ تمام جو سینٹرل بینکس ہیں وہ اس کے ایکسچینج جو ریٹ ہیں ڈالر کی اگینس میں اس کو ڈیٹرمنن کریں گے اور جب یہ تے ہوا کیونکہ گول تو بہت سارے ملکوں کے پاس تھا نہیں اور ڈالر بس ایزلی ایکسیسیبل تو ہوا یہ کہ بہت سارے ملکوں نے بجائے اس کو کہ گول کوئی سٹینڈر بنائیں انہوں نے جو ڈالر ہیں ان کو اس نے ریزرو بنانے شروع کر دیا اور اس کو ایکیومیلیٹ کرنا شروع کیا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے ملکوں کے پاس جو ریزرو تھے وہ گول کے بجائے ڈالر میں ہونے لگے اور میں نے آج اس سے ذکر کیا تقریباً 44 کنٹریز ور میٹ اور اگریٹ آن ڈی اوکیجن تو ان ملکوں کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک جو ایشیا کے تھے اور مختلف ممالک تھے انہوں نے ڈالر میں اپنے ریزرو سر رکھنے شروع کر دیئے اور وہ کیونکہ ڈالر اس وقت بیتر سٹور آف ویلیو رکھتا تھا اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو سکسٹین اور سیونٹین جو نائنٹی سکسٹی میں پھر ایک وار شروع سٹارٹ ہوتی ہے ویٹنام وار اور اس ویٹنام وار میں بہت پوری طریقے سے امریکہ جو ہے وہ انوالڈ ہو جاتا ہے اور ایک بہت بڑا ہیوڈ وار ایکسپنسس اس کو انکر کرنے پڑتے ہیں ان وار ایکسپنسس کو کرنے کے چکر میں امریکہ کا امریکہ کی جو کرنسی تھی وہ ڈی ویلیو ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پہ انفلیشن بڑھتا ہے اور بہت طریف چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ممالک جنہوں نے گول کے بجائے ڈالر پہ ریزرس رکھے تھے اب ان کا ٹرسٹ ڈالر میں سے اٹھنے شروع ہوتا ہے کیونکہ وہ اگینسٹ گول تھا اگر یہ ہوتا ہے کہ گول کے اگینسٹ بہت ساری کرنسی ایشو کی جاتی ہے ڈالر بہت ساری ایشو کیے جاتے ہیں ماریکیٹ میں تو اس کی ویلیو جہاں وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہونے والی تھی تو اب جو ممالک تھے جنہوں نے گول کو ایز ریزرر کرنسی سیٹ کیا باتا وہ ڈسٹرس کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر نائنٹین سیبنٹی ون میں رچرڈ نیکسن کو انٹروین کرنا پڑتا ہے اور وہ انٹروین کر کے گول کو ڈی لنگ کرتا ہے ڈالر سے اور پھر وہ جو ابھی جو کرنٹ فلوٹنگ ایکسچینج ریٹس کا جو نظام بنتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے ایکسچینج ریٹس کو ڈی فائنڈ کیا جاتا ہے تو یہ رچرڈ نیکسن کے دور میں ہوا اب اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ میجر ایکانومی کو گورن کرتا ہے پورے دنیا کے بکوز اف ایٹس اسٹریٹیجک پوزیشن بہت سارے پاور حبز کو وہ اپیل کرتا ہے لیکن اگر آپ اس کی پوزیشن دیکھیں ڈالر کی تو آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ ڈالر اسٹیبل کرنسیز کے لسٹ میں دسویں نمبر پر آتا ہے سب سے پہلے نمبر پر کوئیتی دینار آتا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں وہ برٹن کا جو ہے وہ اسٹرلنگ پاؤنڈ آتا ہے پانٹھوے نمبر پر اور آٹھوے نمبر پر یورپین یورو آتا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ امریکن ڈالر کے بعد جس کے بہت بڑے ریزورس دنیا کے ایزا کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ یورو کیا جاتا ہے اور ایک سیکنڈ لارجس کرنسی فور ریزورس تو لیکن اس کے باوجود امریکہ کو پہلی پوزیشن حاصل ہے وہ کیوں وہ اس لیے کہ ایک سب سے زیادہ گولڈ کی ایکیوملیشن امریکہ نے کی ہے اور اس کے بعد اس نے جو ڈی لنگ بھی کیا لیکن کیونکہ پوری دنیا کے اندر وہ پریویل کر گیا تھا اور ڈالر کو ایزا ایکسچینج کرنسی کے طور پر ایکسپ کر لیا گیا تھا اور بہت سارے ممالک نے اس کو کرنسی اس کرنسی کو ایزا کروس وارٹر پرچیزنگ ایکسپ بھی کر لیا تھا تو وہ جو ہے اپنی امپورٹنس نہیں کھو سکا اور یہ نمبر ون پہ رہا لیکن ابھی امریکہ کے ڈالر کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نمبر ون کوویٹ نائنٹین کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے امریکہ میں جو انڈسٹریز تھی وہ شٹ ڈاؤن کی طرف گئیں ائر لائنز بن ہونے لگے اور جو اے آئی اور مختلف جو ویپنز بنایا جاتا تھا اس کی پروڈکشن کم ہونے لگی جس کے نتیجے میں امریکہ بہت بری طریقے سے جو ایکنومک ایکٹیوٹیز تھی اس کو اس نے کم کیا جس کے نتیجے میں وہاں پر کافی انفلیشن پیدا ہوئی اور بے رزگاری پڑی اور وہ ٹیکل کرنے میں بھی اس نے کافی ٹائم لیا امریکہ نے کوویٹ نائنٹین کو اور دوسری اہم وجہ جو یو ایس ڈالر اپنی قدر کھو رہا ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ جو ہے وہ رائزنگ ایکنومک پاور بن رہا ہے اگر آپ دیکھیں ایون کہ پاکستان کو اگر اس کانٹیکس میں رکھیں تو سی پیک چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور یہ وہ روٹ ہے جس کے تھوہ چائنہ جو ہے اپنا ٹریڈ کرے گا گلف کنٹریز سے اور دوسری چیز یہ ہے کہ چائنہ امپورٹ بھی کرے گا اپنا آئل ویا پاکستان تو یہ سی پیک ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے چائنہ کے بزنس کے لیے اور دوسری پھر سلڈ روڈ جو سنٹرل ایشیا سے گزرتے ہوئے پھر رشیا سے گزرتے ہوئے اور پھر یہ یورپ کے اندر تاخل ہوتا ہے ایک جو اول روٹ ہے اس کے تھوہ بزنس کرنے جا رہا ہے چائنہ اور رشیا کے ساتھ جو ہے وہ بائیلیکٹرل ایگریمنٹس بھی ان کے مختلف چیزوں پر ہو رہے ہیں اور پھر مرین روٹ کے تھوہ بھی چائنہ بزنس کرنے جا رہا ہے تو چائنہ ایک ایمرجن ایکنومک پاور ہے اور دوسری چیز چائنہ نے اپنی کرنسی کو مارکیٹ کے اندر لے کر آیا ہے اور وہ ڈالر کے ایز ایکسچینج کے بجائے چائنیز ین کو ایز ایکسچینج بنانا چاہ رہا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن لائن جو پرچیزز ہوتی ہیں اس طرح علی بابا ہے اور مختلف جو سائٹس ہیں جس میں آن لائن پرچیزز ہوتی ہیں تو اس میں چائنیز ین کو ایز ایکسچینج رکھا جاتا ہے جس کے لیے اگر جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس میں چائنیز ین کو استعمال کرتے ہیں اور وہ مارکیٹ کا میجر پورشن ہے اور اگر آپ اسی طرح پھر دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے بھی ایس ڈی آر مطلب سپیشل ڈرائن رائٹس جو چائنیز ین کو دیئے ہیں تو چائنہ ایک ایمرجنگ پاور ہے اور اس کے علاوہ ڈی ڈالرائزیشن کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہانگ کانگ اور یورپ کی اندر بھی نون ڈالر جو ہے وہ ٹریڈنگ سینٹرز انہوں نے بنائے ہیں جس میں چائنیز ین کو استعمال کیا جاتا ہے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے لیے تو اس میں اگر دیکھیں تو چائنہ جو ہے ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جا رہا ہے اب وہ مزید جو ہے وہ چائنیز ایمریکن ڈالر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا تیسری جو اہم وجہ ہے وہ وار ایکسپنسز ہیں ایمریکہ جو ہے بہت سارے وار ایکسپنسز بیر کر رہا ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ویٹنام وار کے اندر ایمریکہ نے ایک کچھ ہوج ایکسپنسز کی ہے جس کے نجیے میں ڈالر کے اوپر لوگ مختلف ممالک کا ٹرس ختم ہونے شروع ہوا اسی طرح نائنٹین ایٹیز کے اندر جو کول وار چل رہی تھی اس کول وار کے اندر بھی ایک بہت بری طریقے سے اس نے امریکہ نے اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے ایکسپنسز کیے جس کے نتیجہ یہ نکلا کہ ڈالر بہت بری طریقے سے متاثر ہوا اور اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں کہ نائن الیون کا واقعہ ہوتا ہے نائن الیون کے واقعے میں افغانستان کے اوپر انویٹ کیا جاتا ہے پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو مختلف جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اوپر بھی حملی کیے جاتے ہیں اور عراق ہیں جن میں سے اسی طرح شام وغیرہ مختلف ممالک کے اندر پھر مختلف مومنٹس سٹارٹ ہوتی ہیں سو کول ڈیموکریٹک رائٹس کے لیے اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے امریکہ ایک کیاوس پیدا کرتا ہے اس کے بھی کچھ ایکسپنسز ہیں جو امریکہ نے انکر کیے اور جس کے اگینس میں پھر وہ ڈالر ڈی ویلیو ہونے لگا اور چوتھی سب سے اہم وجہ جو آج کے سینیریو میں بہتر سمجھی جا سکتی ہے وہ رشن یوکرائن وار ہے یہ اصل میں ویسٹرن بیکٹ وار ہے جس میں بہت بری طریقے سے امریکہ انوال ہو رہا ہے اور ایک بلوک بنا رہا ہے اگینس چائنہ ان رشیا تو اس میں بھی انوالمنٹ کی وجہ سے ایکسپنسز انکر کر رہا ہے بہت بری طریقے سے امریکہ ڈی ڈالرائزیشن بھی ہو رہی ہے جس کی وجہ کیونکہ اس نے مختلف سینکشنز لگا دی ہیں رشیا کے اوپر ایون کی چائنہ کے اوپر بھی بہت ساری چیزوں پر سینکشنز لگا رہا ہے تو جس کی وجہ سے بہت سارے ممالک کیونکہ جہاں پر امریکہ چاہتا ہے وہاں سینکشنز لگا دیتا ہے ڈالرز کو فریز کر دیتا ہے تو مختلف ممالک نے اب یہ فیصلہ کیا کہ وہ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جائیں گے جیسا میں نے آپ کو چائنہ کا حوالہ دیا اس طرح رشیا نے 2014 کے اندر ڈی ڈالرائزیشن کا ایک پروسس سٹارٹ کیا اور پھر وہ اہاں ہیں اپنے جو رشیا ہے اس نے 186 بلین ڈالر کے جو ریزروز تھے ان کو ڈالر سے شفٹ کیا مختلف جو کرنسیز تھی ان کے اوپر انہوں نے لگایا اور ڈالر سے وہ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور آپ نے جس سے آپ کو یہ معلوم ہے کہ سویفٹ لسٹ میں ایک سے ایکسکلوجن کیا جاتا ہے جس کو امریکہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ٹریڈ نہ کیا جائے وہ اپنے مفادات کے لیے کرتا ہے اپنے الائز کے مفادات کے لیے کرتا ہے اور اپنی ہیجمنی کو قائم کرنے کے لیے کرتا ہے لیکن وہ اس کی ایکسکلوجن کی وجہ سے بہت سارے ممالک جو ہیں اس میں سے ٹرسک ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اکثر ممالک جو ہیں وہ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور ڈالر کو بہت بری چیلنجز کا سامنا ہے میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ گیتا گوپینات کے نام سے ایک ڈیپٹی مینجنگ ڈیریکٹر ہیں آئی ایم ایف کی اس نے یہ پرڈکٹ کیا ہے کہ جو امریکن ریشن یوکرائن وار ہوئے اس میں امریکہ بہت بری طریقے سے اپنے آپ کو انوال کر رہا ہے اور بہت سارے ایکسپنسز کو انکر کر رہا ہے تو جس کی وجہ سے ڈالر اپنی ڈی ویلویشن کی طرف جا رہا ہے اور یہ پرڈکٹ کر رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک ڈالر میں ایسا ٹرسٹ کھونے جا رہے ہیں اور جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر جو ایک سسٹم ہے ڈالر کے جو کراس بورٹر پرچیزنگ کے لیے ایکسٹینج کلسیڈر کیا جاتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ڈالر کے اندر ریزرز رکھتا ہے اور ہم ایمپورٹ لیڈ گروت کی طرف جاتے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پر انفلیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم بہت سارے پروڈکٹس کو ایمپورٹ کرتے ہیں وہ راو مٹیریل اور سیمی پروڈکٹ ہوتے ہیں جس کو ہم یہاں پر علاقے فردر پروسس کر کے پھر سیل کرتے ہیں ایونکہ ہم راو مٹیریل بھی جب بار سے لے کر آتے ہیں تو زائد سی بات ہے وہ ہماری ایمپورٹ لیڈ گروت کی طرف جاتی ہے اور وہ ڈالر سے لنک ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ جب ڈالر ہم جب امریکہ کی اسٹریٹیجک کوئی اگریمنٹ کے اگینسٹ جاتے ہیں یا پھر اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں تو بہت بری طریقے سے ہمارے ریزرز پر اثرات پڑتے ہیں اور سینکشنز کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان بہت بری طریقے سے متاثر ہوتا ہے اب وے فوروٹ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے جس طرح ریشیا نے اور چائنا نے مل کر ایک سسٹم منائے ایکسچینج کا جس میں وہ اپنے ریشن کرنسی اور چینیز کرنسی کے اندر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اس طرح پاکستان کو بھی اب اس بلوک میں شامل ہونے کی ضرورت ہے وہ اب وے آؤٹ نکالیں جو دوسری اپورچنٹیز ہیں اس کو اویل کریں ڈالر کے ریزرز سے نکل کر آئیں ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جائیں اور میجر کیونکہ اگر آپ انرجی کی طرف دیکھیں تو انرجی کا حب اس وقت چائنا ہے اور ریشیا ہے آپ ہر ایک پروڈکٹ وہاں سے لے کر آ سکتے ہیں یہاں پر اس میں ٹرانسپورٹیشن کاس بھی کم لگ سکتی ہے اس کے بعد پھر ڈالر کا ایکسچینج بھی آپ کو فالو نہیں کرنا پڑے گا اس طرح کی بہت سارے چیزیں ہیں جس میں پاکستان اپنی ایکانومی کو بہتر بنا سکتا ہے اگر وہ الٹرنیٹ کی طرف جائے تو پاکستان کو ان سخت فیصلوں کا کرنا پڑے گا اور پاکستان کو جو الٹرنیٹ کرنسی ہے اس کی طرف جانا پڑے گا تو پاکستان اس حالات میں کیونکہ ابھی جو ایک پولٹیکل صورتحال ہے جس میں امریکہ جو ہے وہ بہت بری طریقے سے پاکستان کی انٹرنل میٹرز میں انوالو ہے تو پاکستان کو سوچنا چاہیے ان کو یہ الٹرنیٹ روٹ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ بائی لیٹرل ٹریٹ یا بائی لیٹرل کرنسی کے اگریمنٹس کریں جس کے تھوڑ وہ ٹرانزیکشنز کریں اور چائنہ جس طرح چائنہ کو اس چیز کا پابند کریں اور ایون کے جو رشیا ہے اور دوسرے ممالک ہیں جو ہمارے ایشیا کے اندر آتے ہیں ان کے ساتھ بائی لیٹرل ایکسچینجز کے اوپر اگریمنٹس کریں اور اس سے ہماری ایکانومی بھی بہتر ہو سکتی ہے موسیقی